اور اب جو ہے ہماری جو اگلی خبر ہے وہ مدہسالہ کی سیاست کی بات کریں گے مدہسالہ کی سیاست پر حلکان کیسی ہوئے ہیں سیاسی دل اس کی بات کریں گے شراب گھوٹالے سے لے کر کس طرح سے آگے تک یہ پوری بات جاتی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے شراب گھوٹالے کو لے کر دلی کے عام آدمی پارٹی ان دنوں سیاسی اور قانونی لڑائی لڑ رہی ہے آپ کے پرانے سنستہ پک پوچھ رہے ہیں کہ آخر دلی کو پلانے کی اتنی مجبوری کیا تھی کیا بات تھی کہ دلی میں یہ آپکاری نئی نیتی لے کر آئی گئی کٹر ایماندار کا دم بھرنے والی پارٹی نے آخر کار اپنے دو منتریوں کو استیفہ لے لیا ہے کافی ہیل حجت کے بعد لیکن پارٹی میں آسنتوش کے سور بھی مکھر ہونے لگے ہیں بھرشتہ چار میں دو سینئر نیتاؤں کی گرفتاری اور جیل جانا اس کی وجہ بنی ہے فری بی کے دلی موڈل کا اروند کیجڈیوال نے انے راجیوں میں بھی خوب پرچار کیا ہے لیکن راجی کے سکشہ منتری کو شراب کے ٹھیکے باتنے کا کام میں کیوں لگایا گیا یہ جواب ان کے پاس نہیں ہے فری بی مجبوری ہے تو کیا شراب پلانا ضروری ہے یہ بات چھتیزگر کے مکھمنتری بھوپیش بھگھیل بہتر جانتے ہیں کیونکہ یہ بات ان پر بھی لاغو ہوتی ہے دوہزار اٹھارہ کے چناؤں میں کانگریس منیفیسٹو میں شراب بندی کو پرمک مددہ بنایا گیا تھا لیکن آج چھتیزگر میں سب سے زیادہ شراب بکتی ہے چناؤں پرچار میں چاول والے بابا رمن سنگھ کا نام دارو والے بابا کے نام سے پرچارت کیا تھا کانگریس نے اور کہا تھا کہ وہ شراب نیتی کے تحت پیسہ کمارہی ہے سرکار لیکن ستہ میں آ کر شراب بندی کے وعدے کو بھلا کر اسی سرکاری ٹھیکے سے ریکارڈ کمائی کی ہے بھوپیش بگیل کی ورطمان سرکار بھوپیش بگیل کا ترک ہے کہ انہوں نے کسانوں کے لیے سب سے ادھگ راشی خرچ کی ہے ایم ایس پی خرید کا ریکارڈ بنایا ہے لیکن انہی کسانوں کے گھر شراب کی ہوم ڈیلیوری کی بات کو وہ چھپا لیتے ہیں اور کورونا کال میں بھی شراب کی ہوم ڈیلیوری کی گئی تھی جس کی بات وہ نہیں بتاتے ہیں تیلنگانہ کی کیسی آر سرکار جن کالیانکاری یوجناؤں کے لے کر خوب پرچار پرسار کر رہی ہے اور کہتی ہے کہ تمام اس کی جن کالیانکاری یوجناؤں ہیں لیکن اس کی چرچہ کم ہوتی ہے کہ تیلنگانہ میں شراب کے ٹھیکوں کے لے کر اتنی ڈیمانڈ کیوں بڑھ گئی ہے شراب کا پرچلن اتنا ادھیک کیوں بڑھا ہے اور خپت کیوں بڑھی ہے یہ ڈیمانڈ اتنی تھی کہ سرکار صرف ٹینڈر اپلیکیشن کے دام سے ایک ہزار کرون رپائے کم آتی ہے تو یہ بات سمجھنی کی ضرورت ہے ٹھیکے کو لے کر ساماجک نیائے کا ایسا ادارن کہیں نہیں دیکھا ہوگا کہ ہر ورگ کے لیے ٹھیکہ آرکشت کیا گیا ہے اور ہر ورگ کو ٹھیکہ دیا جا رہا ہے بیہار سرکار شراب بندی کو لے کر ناشنل ریجنڈا بناتی ہے لیکن ہر سال سو سے زیادہ لوگوں کی موت زہریلی شراب پینے سے ہو جا رہی ہے تو بیہار پہلا راج ہے جہاں بغیر ٹھیکے کے شراب سروتر صلب ہے راج میں عوید شراب کا کاروبار کٹی ردیوگ بن چکا ہے اور تمام شراب مافیا پشپت پلویت پوشت ہو رہے ہیں منیش سعودیہ کی گرفتاری کے ساتھ ہی پنجاب کی مان سرکار نے دلی مارڈل کی شراب نیتی کو واپس لے لیا ہے تو ایک اور راج ہے پنجاب لیکن یہ سوال پوشنا ضروری ہے کہ فری بی والی سرکار کو پرائیویٹ پلیئر کیوں اتارنے پڑے اور اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ کئی راج سرکاروں نے ووٹ بٹورنے کے لیے فری بی والے چناوی وعدے کیے تھے ووٹ بٹورنہ ان کا مقصد تھا لیکن ریونیو مارڈل دورست کرنے کے بجائے شارٹ کٹ کا فارمولہ اپنایا گیا اور شراب کو شراب کے ٹھیکوں کو مدشالہ کو انتم اپائے مان لیا گیا لیکن یہ جنتا ہے یہ سب جانتی ہے کہ آخر اس سب کے پیچھے کی آخر سیاست کیا ہے تو نسچی طور پر یہ ایک بڑی سیاست کی بات ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور یہاں پر سنتے ہیں کی کیا کچھ کہہ رہے ہیں شوشیل شکرا جو کاغریس کے دیتا ہے یہ چھتیز گر سے چھتیز گر سات راجوں سے جدا ہوا ہے یہاں پر نوٹ بندی کے سمانے کا ایک سراب بندی لاغو کی لکر دی جائے گی تو اس کے دوست پر نام سامنے آئیں گے بری سنکھیا میں لوگ نقلی سراب کییں گے سراب کی کوچیا گری ہوگی سراب کی تذکری ہوگی تو ہماری سرکار نے مکہ منتی جنرینہ لیا کہ ہم چھتیز گر میں شانہ 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 سراب بندی لاغو کریں گے بھارتی جنتا پارٹی اس معاملے میں کچھ بھی بولنے کا نیتی کا ذکار نہیں ہوتی ہے بھارتی جنتا پارٹی کے قدم تو چھتیز گر میں سراب خوری کی پویتی بڑھی ہے پندہ سال تک انہوں نے سراب کے ادھادند کمائی کیا ہے اچھا تو فیلال اس پر کیا جواب دیتے ہیں بی جے پی کے لوگ بریج مہن اگروال کیا کہہ رہے ہیں چھتیز گر سے آئیے سنتے ہیں روٹ بولنے والی پارٹی ہے وہ ستی بولنے والی پارٹی ہے اس نے چناؤں میں جو چھتیز وعدے کیے تھے اس میں سے ایک وعدہ بھی پورا نہیں کیا ہے مہلاوں کا ووٹ لینے کے لیے انہوں نے سراب بندی کا وعدہ کیا کوئی سراب بندی کا وعدہ بی جے پی نے نہیں کیا ہم نے نہیں کیا انہوں نے اپنے گھوشنا پتر میں کیا تھا اور آج سراب بندی کی بات تو دور آج کل گھر گھر پہنچ کر ٹیلی فون پہ آپ سراب اپنے گھر پر بلوا سکتے ہیں دوائی آپ کو ٹیلی فون پر نہیں ملے گی پر سراب مل جائے گی تو فرحال چھتیز گھر میں بھی جو مدوسالہ والی سیاست ہے وہ چل رہی ہے اور یہ سوال پوچھا جائے گا کانگریس سے کہ آخر جب آپ کے منیفیسٹو میں یہ بات بڑے زور شور سے اٹھائی گئی تھی کہ شراب بندی کی جائے گی تو آخر پھر یہ سات راجیوں سے گھرا ہوا ہے اور دھیرے دھیرے بند کریں گے یہ ساری باتیں سامنے کہاں سے آگئی اور سب سے خاص بات یہ بھی ہے کہ اس میں جو ریونیو کلیکشن ہے وہ رمن سنگھ کی سرکار سے پچھلی سرکار سے کہیں زیادہ ہے تو اس سوال کانگریس سے پوچھا جائے گا اور اس پوری چرچہ پر باتچیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ میں تین خاص مہمان بھی جڑیں گے ساتھی ساتھ ہمارے سمپادکی سلاکار بھی جڑیں گے اور ہمارے ساتھ میں ہمارے سمپادکی سلاکار ونود مشرا اس وقت جڑے ہوئے ہیں ساتھی ساتھ ممتہ کالے جو کی پروکتہ ہے بی جے پی کی وہ جڑی ہوئی ہیں بہت سواگت ہے ممتہ جی آپ کا ساتھی ساتھ بھوپیش یادہو جو کی کانگریس کے پروکتہ ہے بھوپیش جی بہت سواگت ہے آپ کا اور روی شروعاستو جو کی راجنیتک وچلیشک ہے لیکن عام آدمی پارٹی کے سمرتک مانے آتے ہیں روی جی آپ کا بھی بہت سواگت ہے روی جی اگر آپ کے ساتھ میں اس چرچہ کی شروعات کریں تو کس طرح سے دیکھتے ہیں کیوں آخر یہ راج میں شراب کے جو آبکاری نیتی ہے اس کے پریورتن کی ضرورت ہی کیوں پڑھی آخر کیا ایسا نہیں لگتا ہے کہ یہ فری بی کی جو سیاست تھی اس کو پورا کرنے کے لیے ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے ساری بات لے کر آئے تھے لیکن وہ بھی پاسبل نہیں ہو پایا آخر ضرورت کیا تھی آبکاری نیتی میں پریورتن کی دیکھ کے سب سے بڑی چیز تو یہ تھی کہ میں دلی میں بہت پرشن تک رہا ہوا ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ جو دلی میں پہلے شراب نیتی جو بھی تھی سرکاری ٹھیکوں پہ شراب ملتی اور وہاں پر ایسا مہم بنتا شراب جائیں گے چھے یا سات بجے تو وہاں پر بڑی بھیل لگتی تھی اور تمام بلیک ہوتا تھا اور پرکار کی سیچن بن جاتی تھی بہتی مطلب برا حال تھا بالکل تو شراب نیتی میں پریورتن کرنا کوئی غلط نہیں تھا اور اگر یہ بات کرتے ہیں کوئی تو انہیں بتا دوں کہ میں آج کل کرناٹک میں کافی بھومتا ہوں اور میں نے دیکھا کہ یہاں پر وہاں پر بہتی ہے جو دلی کی سرکار نے لاغی تھی بلکہ جو یہاں کے چیف سیکٹری تھے وہی انہوں نے ہی دلی سرکار کو اس کا پورا موڈل بنانے کے لیے اور یہاں پر یہاں پر میں آپ کو بتاؤں یہاں پر بڑی شاندار دکانیں ہیں اور بہت بڑی ایک دم چاروں روپ سے شراب کی بکری ہوتی ہے مہلائیں بھی جا سکتی ہیں وہاں پر شرکشت روپ سے جا سکتی ہیں سیون بھی کر سکتی ہیں سب بلکل کوئی لاؤ این آرڈر کی پرابلم یہاں پر نہیں ہے اس طرق پر بی جے پی کی پروکتہ ہمارے ساتھ میں ممتہ جی ان سے جواب لے لیتے ہیں ممتہ جی یہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ شراب کے ٹھیکوں پر بھیڑ بہت رہتی تھی تو وعدہ تو پانی اور بجلی فری کا کیا تھا لیکن یہ کہا گیا کہ شراب بھی فری ملے تو ایک بوتل کے ساتھ ایک بوتل شراب فری ملے اس طرح کی ویبستہ کیجریوال جی نے ڈلی میں کیا اور اسی لیے نیتی لے کر کے آئے یہ کہہ رہے ہیں اور بھی راجیوں میں اس طرح کی نیتیاں ہیں جی بہت بہت دھنیوار سب سے پہلے میں یہی بولنا چاہتی ہوں کہ ڈلی کی کرداتا مدداتا ہونے کے ناتے ایک ماں اور ایک ناری ہونے کے ناتے جو وشہ پر میں بات کرنے جا رہی ہوں میرے لئے راجنیتک وشہ نہیں ہے ساماجک وشہ ہے اور ڈلی کے بھوشش خاص طور پر مہلاؤں یواؤں اور بچوں کو پرابیت کرنے والا وشہ ہے ڈلی کے اندر ارون کیجریوال جی نے جس طریقے کا منجر پورے بھارت وشہ کو دکھایا وہ شرمنات نہیں ہے بہت چنتا جنک ہے کےول اور کےول اپنے جیب کو بھرنے کے لیے اپنی پاٹی کے جیب کو بھرنے کے لیے اپنی پاٹی کے راجخوش کو بھرنے کے لیے اور انہوں نے ڈلی کو گرت میں ڈال دیا ڈلی کا راجخوش کھانی کر کے رن دیا اور یہ جو اگر بات کہتے ہیں کہ ڈلی کے اندر سرکاری ٹھیکوں میں بہت بھیڑ ہوتی تھی صاحب اس لیے ہم نے اس کو درکنار کر دیا اور ہم ایک ایسی شراب نیتی لے کر کے آگے جس سے ہم نے یہ پرومیس کیا تھا کہ ڈلی کا جو سرکاری کوش ہے اس میں تین تھاڑھے تین ہزار کروڑ روپے کا اضافہ ہوگا اور 60-40 کا جو ریشو تھا 60% کرکاری ٹھیکے 40% پرائیوٹ ٹھیکے ان کو 100% پرائیوٹ کر دیا تو اگر وہ شراب نیتی policy اتنی اچھی تھی ہے اور سرکاری ٹھیکے اتنے خراب تھے وہ 60% تو آپ نے اس کو ہٹایا کیوں اس پر you turn to لیا جیسے ہی اس پر investigation آرہب ہو گئی اور دوسری ضروری بات میں بھولنا چاہتی ہوں آپ نے ایک policy بنائی اس میں آپ کے شراب منتری جو جو آپ جیل کے اندر چلے گئے ہیں جن کا اسپیپا لے لیا گیا ہے وہ شراب منتری مکھا منتری کے ساتھ بیٹ کر کے اور باقی آپ کاری ادھکاریوں کے ساتھ بیٹ کر کے ایک نیدی بناتے ہیں سمجھ آتا ہے لیکن یہ ویجی نائر کون ہے یہ دینیش اروڑا کون ہے یہ امیت اروڑا کون ہے کیا یہ کوئی ادھکاری ہے آپ کاری دھائے دیپارٹمنٹ کے کیا یہ کوئی منتری ہے شراب دیپارٹمنٹ کے نہیں نا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب کے مافیاں ہیں جو شراب کا بزنس کرتے ہیں اور ویجی نائر ان کے رنگ لیڈر ہیں ان کے دوارا شراب پولیسی دلی کے آپ برافت کرواتے ہیں ایکسائز پولیسی جی اس کے پاس اس پہ ایسی ایسی چیزیں کروائی جاتی ہیں جن کو آپ ہم سوچ بھی نہیں پکتے ہیں مطلب سارے کے سارے جو امپورٹنٹ جو مہتوکون جو دلی کے لیے دلی کے راتھ پوش کے لیے ضروری نیمتے وہ ہٹا دیئے سارے ہٹا دیئے آپ سوچئے دو پرسنٹ سے جو شراب ویافاریوں کا کمیشن داخل تو بارہ پرسنٹ کر دیا یہ مطلب یہ دلی کے لیے خائدہ مند بات ہے بہت سارے سوال ہیں دراصل 6 پرسنٹ ان کو واپس آکے ادھوکاریوں کے چڑھئے سے رہے تھے اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دلی کا بھلا کر رہے تھے بلکل بلکل ممدہ جی بہت سارے سوال ہیں جو پوچھے جانے ہیں اور دراصل اسی لیے اس کی جانچ بھی ہو رہی ہے آپ سے سمجھ جائیں گے بھوپیش جی کیا شراب پلانا راجی کی جنتہ کو اتنا ضروری ہے کی مینیفیسٹوں میں 36 گھر میں دیکھئے مینیفیسٹوں میں کہا گیا تھا کہ ہم شراب بندی لے کر آئیں گے اور اس کو لے کر کے ایک بڑا لمبا پرچار بھی کیا گیا تھا بھوپیش بھگیل جی کی اگوائی میں اس دوران رمن سنگھ کی سرکار کے خلاف لیکن جب خود ستہ میں آئے تو شراب بندی تو دور رہا ریوینو کالیکشن اور زیادہ بڑھ گیا کس طرح سے دیکھتے ہیں اس کو کیا مجبوری ہے مجبوری کہ آپ نے ابھی آپ سوشیل جی نے آپ کو بتایا کہ کیا مجبوری ہے 36 گھر کے ساتھ سات راجے لگے ہوئے ہیں اگر وہ شراب بندی کر دیں گے تو نزائے شراب بکے گی اویج شراب بکے گی کچھی شراب بکے گی ابھی آپ کے دوس پرنام آپ کو دیکھنے بیہار میں دیکھنے کو ملتے ہیں آپ کو گجرات میں کیا حال ہے آپ دیکھنے کو ملتے ہیں تو ان سبھی کو سنگیان میں لیتے ہوئے سرکار نے نشچے کیا بھوپیش بھگیل جی کی سرکار نے نشچے کیا کہ شراب بندی لاغو نہیں کرنی چاہیے جس سے اور بھی سکین میں بڑی پرباہ ہوئی تو ہوں گی رویش بھوپیش جی بھوپیش جی ہم آپ کے پاس واپس آئیں گے ہمارے پاس ایک خبر آ رہی ہے جس کو اب اپنے درشکوں کو بتانا چاہتے ہیں اس چرچہ کو دوبارہ جاری رکھیں گے لیکن کرناٹک کے چامراج نگر چلتے ہیں جہاں پر جے پی نڈڈا بی جے پی ادھیکش ایک سبھا کو سمبودیت کر رہے ہیں سمبودیت کر رہے ہیں سمبودیت کر رہے ہیں سمبودیت کی سرکار نے کیا ہے اسی طریقے سے دیش میں ستائیس ٹرائیبل ریسرٹ سنٹر کھولے جائیں گے ٹوئنٹی سیون ٹرائیبل ریسرٹ سنٹر جہاں ٹرائیبل بھائیوں نے دیش کے وقاف کے لیے جو کارے کیا ہے اس کو آگے اُجاگر کر کے رکھا جائے گا اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ ٹرائیبل پرتیویقتی ایکسپینڈیچر کو بڑھانے کا کام ہمارے لریندر موڈیسی کی سرکار نے کیا ہے ہمارا ٹرائیبل سب پلانٹ کو بھی بڑھانے کا کام لریندر موڈیسی نے کیا ہے اور ہمارے ٹرائیبل یعنی آدیواسی بھائیوں کے گاؤں کو آدھر گاؤں بنانے کا جو سنکلپ ہے اس نے چھتیس 1728 گاؤں کو جوڑ کر اس کو بھی بڑھانے کا پریاث ہوا ہے اس لئے میں کہہ سکتا ہوں کہ آج میں جب یہاں پر آیا ہوں اور سونگا کمیونٹی سے میں مل رہا ہمارے جنجاتیوں بھائیوں سے مل رہا ہوں بہنوں سے مل رہا ہوں تو آپ کو وشواص دلا کے جانا چاہتا ہوں آپ نے میری بہت دھیان سے سنی ہے آپ کا بہت بہت دھنی بھارت جائے کرنا تو آپ دیکھ رہے تھے چامراج نگر سے BJP راشتر ادھیکس JP نڈا ویجی سنکل پریالی کو سمبودیت کر رہے تھے ایک بار واپس اپنی چرچہ پر لوٹتے ہیں جس میں مدھسالہ کی سیاست کی بات کر رہے تھے بھوپیش یادف جی آپ سے چرچہ پہ بات کی ہو رہی تھی آپ نے کہا کہ سات راجیوں سے سیما لگی ہوئی ہے جب کوئی بھی منفیسٹو بناتا ہے تو ان چیزوں کا دھیان میں رکھتا ہے اور سات راجیوں سے سیما تو تب جانا چاہیے تھا کیا جان کر رہے تھے جب cabinet کی میٹنگ ہو تو نکل کے آیا کہ دوش پر نام زیادہ ہو سکتے ہیں جی آپ ہز سکتے ہیں اس کوئی ہز سکتے کسی بھی سکتے بڑی پارٹی ہے بلکل آپ کو جب بہت ہو سکتے چھتیز گڑھ میں شراب بندی کی بات ہو رہی ہے اس پر بات کہ رہی ہوں میں اس ہی کہ رہا ہوں با جب مائکرو لیول پر اس کا ڈسکشن ہوا جس کے تتھے پر یہ نرنے لیا گیا کہ سرکار شراب نیتی بند نہیں کی جا سکتی شراب بندی لگو رہے گی چلیے چلیے مجھے اپنے سمپادکی سلاکار کے پاس جانا ہے لیکن ممتا جی 30 seconds آپ کہ رہی ہیں چلیے چلیے کے آرون اور مانیش کی مدیش آل یہ انہوں نے سوچا تھا کہ 849 مدیش آل کھولیں گے اور جھوم برابر جھوم چراب دلی بنائیں گے لیکن دیکھیں دیکھیں ستکے مہجھ جیتے ہوتا ہے اور جو غلط works بنحر عدوس دلی نے دیکھ لیا ہے یہ کبھی آئیں گے آپ بھی کچھ کہنا چاہ رہے تھے لیکن ہم اپنے سمپادگیے سلاکار ویروت بشرا کے پاس جائیں گے ویروت جی یہ شراب اتنی ضروری کیوں ہو گئی ہے راجیوں کے لیے کہ تمام سارے جس کو کہتے ہیں کہ نیتیوں کو نردیشوں کو دھتا بتاتے ہوئے سرکاریں اس کو لاغو کرتی ہیں یہاں تک کہ منفیسٹو میں جو جنتہ کے بیچ میں جا کر جس کو جس کا جس کو کہتے ہیں کہ قسم وعدے پورے لیے جاتے ہیں اس کو بھی نبھانے سے کتراتیں کیونکہ کیا کیا اس کے پیچھے کا آپ اس کے پیچھے کا کیا سیاسی گناہ گڑت ہے یا ریونیو موڈل ہے آخر آخر ہے کیا نکل میں آپ کے سوال پہ آؤں اس سے پہلے ابھی جو آپ کانگریس کے پروکتہ بھی بتا رہے تھے یادب جی میں ان کے ہی بات کو تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہوں گا کہ انہوں نے بڑی صفائی سے اس بات کے اس بات کو لے کے جو کانگریس کے منفیسٹو تھے اس کو ایک طرح سے انہوں نے یہ بتایا کہ یہ سیدھے سیدھے سات راجیوں سے جرا ہوا ماملہ ہے اور وہاں پہ سرابندی لاغو نہیں ہو سکتی ہے لیکن آپ ان کو یہ پوچھنا چاہیے کہ جب رحمان سنگھ کی سرکار کے گینسٹ میں وہاں پہ 2018 میں بھوپیس بھگیل اور پورے کانگریس کے جو پوری ٹیم تھی اس کا سب سے بڑا مددہ سراب ہی تھا اور رحمان سنگھ جو وہاں پہ چاور بالے بابا کے نام سے مسہور تھے ان کے بدلے مرہ نے اس کا نام دارو بالا بابا لکھا اور دارو بابا کے نام سے ہی کم سے کم وہاں پچیس تیس ایسے لوگ گیتوں کے کیسٹ بنے جس میں رحمان سنگھ کو یہ باڑے میں بتایا گیا کہ یہ سرکاری ٹھے کا کھول کے جنتہ کو جبردستی سراب پلا رہے ہیں اور ریوینیو سن رہے ہیں تو اب یہ سوال تو ان سے پوچھا ہے یا رحمان سنگھ اب باڑا ابھی آپ دیکھیں ان کے سوشل میڈیا پہ وہ سب سے 2,500 کروڑ روپے کا اوز کا رہنیو آتا تھا آج بھوپیس بگھیل کے راج میں سارے 6,000 کروڑ روپے کا انہوں نے ایک موڈل بنایا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں کہ سرکار میں اپنے اپنے طریقے سے لوگ اس سسٹم کو افکاری نیتی بناتے ہیں جیسے آپ کو ابھی امہ دین پارٹی کے پارکتہ جو بتا رہے تھے کہ وہ جنتہ کو سلوک کرنے کے لئے بنا رہے تھے تو کول ملا کے آپ یہ دیکھیں یہ اپنی اپنی نیرے ٹیوز ہے ساید ہڑی بند سرائے بچن میں مدوسالہ اس لیے نہیں لکھی ہوگی کہ راجیوں میں آنے والی سرکاریں جو ہے اس کو یہ مدوسالہ کو یہ کس طرح سے پیو کریں گے جو پھڑی بھی کے بدلے میں ان کو ایک مدوسالہ سب سے کارگر ہتھیار مل جائے گا اب دکت کیا ہے اب اس دکت کو دیکھئے کہ اب 36 گڑ کی بات میں سرابہ پیش جی کو ہی دھیان لینا چاہوں گا کہ 36 گڑ میں دیکھئے کہ ریوینیو کے اس کے تین سب سے اہم فیکٹر ہے جی سب سے انپورٹن فیکٹر ابھی اس کے ریوینیو کے سراب ہی ہے جو ابھی بھارت میں کسی بھی اسٹیٹ سے سب سے زیادہ سراب جو ہے وہ 37 گڑ میں بک رہی ہے جی آپ اس کے بعد دیکھیں ان کا دوسرا موڈل اسٹامپ ڈیوٹی کا ہے اور تیسرا مائننگ کا ہے مائننگ کا کھیل تو بہت بڑا ہے اور اتنا بڑا یہ ہے کہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ پورے ستہ اور میسینری اور پورے سارے سسٹم اس طرح سے لگا رہتا ہے لیکن ابھی سراب پہ ہی ابھی آتے ہیں کہ سراب کو لے کے جس طرح سے ایک ابھیان بھوپیس بھگیل کا تھا اور بھوپیس بھگیل کو ہر بار اسیمبلی کی سیشن میں بی جے پی کے طرف سے ان کو یاد دلائے جاتا ہے ان سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ بھائی جی سراب بندی کو لے کے آپ نے مینیفیسٹو ملایا رمن سنگھ کو آپ نے دارو والا بابا نام دیا اس کے بعد آپ کے اتنے ایفینٹ بٹ کیوں ہیں اس کا مطلب سیدھا ہے کہ رمن سنگھ آج چھتیس گھڑ میں اگر بھوپیس بھگیل کی سرکار سب سے دعویٰ کرتی ہے کہ ہم ایم ایس پی کھڑید میں سب سے آگے ہیں آج وہ دعویٰ کرتی ہے کہ کسان نیای یوجنا میں سب سے زیادہ کسانوں کے بیچ میں پیسے باڑتی ہے تو یہ پیسے کا آپ کے پاس کوئی ریبینیو موڈل نہیں تھا تو آپ نے سوٹکٹ کا ایسا رمن موڈل بنایا جو کورونا کے سمیے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پولیس پروٹیکشن میں گھر گھر سرا پہنچانے والی اگر کوئی سرکار تھی تو بھوپیس بھگل کی سرکار تھی جو تیس گھڑ میں اس نے ریکارڈ بنایا تھا جی آپ جب تیلانگنا کی بات کرتے ہیں کہ وہاں دیکھئے کیا ہو رہا ہے جو سماجی کلیان یوجنا ہے اسی یوجناوں کو لے کے وہاں پہ کتنا پرچار ہے وہاں بھی ایک طرح سے کسانوں کے کسان سمبان نیدی کی بات وہ کرتے ہیں لیکن یہ ساری بات کرتے کرتے آپ جب ہر گڑی ہر گھر ہر جگہ آپ سراب کے ٹھیکے پہنچاتے ہیں اب ان کے آپ نے سماجی نیای کا فرمولا بنایا اور اپنے سراب کے ٹھیکوں میں ڈیجرویسن لاغو کر دیا اسی ایس ٹی او بی سی اور الہ در کا کاسٹ جو ہے اس کو لے کے آپ نے کر دیا تو یہ ساری چیزیں تو یونیک ہے اس دیش میں جو سراب بھی آپ ایک آرکشن اور ایک کوٹے پہ لاکے آپ اس کو بٹوار ہیں مقصد صرف ایکس کا ہے کہ آپ جو جتنے یوجنایں گنوار ہیں اس کے پیسے آپ انہی لوگوں سے انہی کسانوں سے وصول رہے ہیں جو انڈریکٹلی ان کے گھر آپ سراب پہنچا رہے ہیں یہ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے یا کہیں بھی کچھ بھی فری نہیں ملتا جو جو فری بھی کی بات کہی جاتی کچھ بھی فری نہیں ملتا ایک انگریزی میں کہاوت ہے to rob پیٹر to pay paul یعنی کی paul کو payment دینے کے لیے پیٹر کو لوٹ لیا تو کل ملا کر جو راجنیتک دل ہے وہ کہیں نہ کہیں اسی طرف چل رہے ہیں ایک بار روی شواستو جی آپ کے پاس آئیں گے اور یہ جاننے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اگر سب کچھ اتنا گوڑی گوڑی تھا اور ساری چیزیں بڑا آپ نے لوگوں کو بڑا اچھا پروائیڈ کرنے کے لیے شراب کیا تھا تو پنجاب میں بھی کیوں کیونکہ اب پنجاب میں اور دلی میں دونوں جگہ پہ اس آپکاری نیتی کو واپس لینا پڑا ہے ایسا کیوں دیکھیں جہاں تک سوال دلی کا ہے وہاں پر تو اس کی جو approval fee or notification جاری ہوا تھا وہ وہاں کے LG کے دوارہ ہی کیا گیا جو LG صاحب وہاں پہ بھاجا پا کے نیوک کیے ہوئے ہیں انہوں نے ہی کیا گیا تھا اور اس کے بعد میں جو انترے LG صاحب آئے انہوں نے اس کے خلاف شکایت کر دی مطلب سیکرٹی نے شکایت کی چیز چکٹری نے انہوں نے اس کو آگے بڑا دیا شکایت کو تو دونوں کے دونوں LG جو ہیں انہوں کا ہی اندیش یہی تھا کیونکہ policy چلی تو نہیں policy تو صرف آٹھ نو مہینے کے لیے تھی policy میں کوئی خرابی نہیں ہے policy میں کوئی غلط نہیں ہے پنجاب میں کیوں واپس لیا دیکھیں اب اگر policy میں controversy ہے تو اس کو جاچ ہونی چاہیے نا جاچ ہونے جیجئے پوری پنجاب میں پنجاب میں صاحب پنجاب میں اگر 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 کسی بات سے کوئی آپتی ہے کیونکہ جو ڈلی موڈل کا وہی پنجاب میں ہے تو اگر ڈلی موڈل میں آپ پتی ہے تو اس تو بند گیا جائے پہلے جاچ کی جائے لیکن ان کو پوچھئے کہ پنجاب اپنے ایک اسٹیٹ ہے کیا اس کو ڈلی سے یہاں لوگ چلا رہے ہیں جو یہ ڈلی موڈل آپ پنجاب ملا رہے ہیں ان کی ان کی بات پوری ہو جائے جی جی روی جی دیکھیں ڈلی میں واپس لی گئی پالیسی اور اس کے بعد جاچ شروع ہوئی اور جاچ شروع ہو کر کے آج چھے مہینے کے بعد منیش شیصودیہ جی کو ایرس کیا گیا تو منیش شیصودیہ کی گرفتاری کا انتظار کر رہے تھے پنجاب کی پالیسی واپس لینے کے لیے نہیں بلکل نہیں کر رہے تھے آپ پنجاب کی پالیسی کو میں بھی اگر کوئی objection ہے کسی طریقے کا تو اسے بھی درست کر کے لگو کیا جائے یہ ترک سارے لوگ سن رہے ہوں گے آپ کے جو درشک ہیں وہ نیر کشیر ویویک رکھتے ہیں اور وہ اس بات کو سمجھ سکیں گے ممتہ جی آپ کے پاس آئیں گے کومنٹ چاہیں گے یہ کہہ رہے ہیں جس طرح سے آپ نے سنا کی ایل جی صاحب یہ پالیسی لے کر آئے تھے اور دوسرے ایل جی صاحب نے کینسل کر دیا کیا ترک ہے یہ کیا جواب دیکھیں دیکھیں میں جب سے روی جی بول رہے تھے جانا ہسنا تو مجھے بھی آتا ہے ہسنا میں کوئی آپت نہیں ہے جب یہ اس چارچہ میں سب ہی کشیر کر رہی جی بیویں روی جی بھی بھی نہیں ہے سب یہ اپنے سبی سبھی یہ روی جی میں سبھی گیس کو بدھائی دوں گا کہ اس سبھی اس چرچہ کو بہت چالینتا سے بہت بہت ہی طریقے سے سب نے سنا ہے کوئی بیچ میں نہیں بول رہا تھا آپ بول رہے تو کوئی نہیں بول رہا تھا ممتہ جی کو بولنے دیجیں اگر کوئی اتنا فنی سٹیوپڈ جوک سنائے گا تو بھائی ہسی تو آئے گی ایل جیل صاحب بھی ایک بات دلی کے مکھا منتری سنتے نہیں اگر کوئی مکھا منتری مانتے نہیں اور یہ جو شرابکاری وناشتاری نیتی بنی ہے یہ کوئی راکٹ سائنس سے یہ سمجھنے کے لیے کہ اربند کےجریوال کے دفتر کے اندر منیش سعودیا کے ساتھ ملی کر کے بنائی گئی ہے جس میں ویجین آئر بھی اپستیت تھے اور جس میں انہوں نے بقاعدہ وہ سمیر مہندرو جو شراب بیاپاری ہے جو جیل کے اندر ہے اس کے ساتھ فیس ٹائم کر کے بولا تھا یہ میرا کڑک لانڈا ہے اپنا ہی بچہ ہے اس کو دے دینا تم سارے شراب کے جو دو نمبر کا نیوچھاور کا پیسہ ہے تو اس میں آپ جھوٹ مت بولی اور دوسری ضروری بات جو ایک دم آپ نے بھی صحیح پوچھی ہے کہ بھئی آپ نے اگر یہ شراب پولیسی اتنی اچھی تھی اور چلو دلی میں تو ایس جی صاحب نے اس کو لگایا اور ہٹا دیا پنجاب میں کونسے ایس جی ہیں پنجاب تو کون راجے ہے تو اگر اتنی اچھی تھی اور یہ اتنا راجکوش بھرنے والی تھی پنجاب کا اور اتنا اضافہ کرنے والی تھی وہاں پر دھن ماہ لکشمی کا راجکوش کے اندر تو بھائی سب کیوں ہٹایا اور آپ کہیں اس میں کوئی کمی نہیں تھی کوئی غلطی نہیں تھی آپ مجھے یہ بتائیے کہ پچیس لاکھ روپے سے پانچ کروڑ روپے لائسنس فید کیوں کری کیوں کری کیا جو بیچارے چھوٹے اور مجلے بیاپاری ہیں شراب کے ان کو ہاتھ نہیں ہے شراب کے ٹھیکے لینے کا کیوں کیوں کی سمیر مہیندرو دینیش عرولہ عرولہ جیتے جو کروڑپتی لوگ ہیں جنہوں نے ان کو کروڑوں کا نیوچھاور دیا ہے صرف وہ گیم میں آسکے اور وہ ان کو باقی کا پیسہ دے کے اکھٹھا کر سکے اس لیے یہ دو پچیس لاکھ سے پاس کروڑ کیا گیا پہلی بات دوسری بات جو بلیک لسٹڈ شراب بیاپاری تھے ان کو تھے کے کیسے دے دیئے گئے جو شراب بنانے والے ہیں منوفیکچررز ہیں ان کو شراب کے تھے کے کیسے دیئے گئے ان کو ریٹیل میں کیسے لائیا گیا یہ تو سیریس چارجز ہے یہ تو بہت بڑی کلتیاں ہیں یہ تو بہت خطرناک سیریس چارجز ہیں جو آپ نے کیے ہیں اس کے علاوہ ایک سو چواریس کروڑ روپیہ کووڑ کے سمیے پر اپنے شراب کے جو مافیاں ہیں ان میتروں کو واپس کر دیا جو دلی کے کھجانے میں چاہیے تھا تیرس کروڑ روپیہ آپ اتھا کر کے واپس کر دیتے جو دلی کے کھجانے میں چاہیے تھا آپ کہتے ہو شراب پولیسی میں کچھ کردہ نہیں تھا اگر کچھ گردہ نہیں ہوتا ایک آخری کمنٹ بھوپیش یادف جی کا لے کے اس چرچہ کو وائلڈ اپ کریں گے ممتا جی بھوپیش جی سے آخری کمنٹ لے کے بھوپیش جی سے آخری کمنٹ لے کے چرچہ کو ورام دوں گا بھوپیش جی چھتیز گھر دیں بھوپیش جی چھتیز گھر دیں چرچہ کو وائلڈ اپس میں بھوپیش جی چھتیز گھر دیں ممتا جی مجھے سوال پوچھنے دیں میں آ رہا ہوں بھوپیش جی کے پاس بھوپیش جی چھتیز گھر دیں اب چناوی ورش ہے چناو میں پھر جائیں گے پھر منفیسٹو لے کر آئیں گے کیا جنہتا سے معافی مانگیں گے اس کے لئے کہ پچھلی بار کا جو منفیسٹو تھا اس کو پورا نہیں کر سکے اور غلط وعدہ کیا تھا نہیں میں پہلے اس بات کے یہ آپ کے پروقتہ جو ہے میں ان کی بات سے سہمت ہوں کہ ڈلی میں جو پولیسی لاغو ہی اس میں ال جی صاحب اور اس ٹائم کے تین بیر اور ڈی ڈی کے چیئرمند صاحب کیا کر رہے تھے یہ کیسے لاغو ہو گئی چلیے آپ سے سوال بھاجپا جن صاحب ہمارے پاس سماپت ہو چکا ہے آپ سے جو سوال ہے اسی کا جوال جواب دیجئے اور اس کے بعد ہم چرچہ کو ختم کریں گے بھاجپا اور آپ دونوں ہی ایک ہی سکھے کہ دو پہلوں یہ بہت بڑیا یہ راجمتک بیان ہے آپ کا جنٹا کے بیچ میں اس کو لے کر جائیے بلکل بہت بڑیا ہے لیکن آپ ہمارے سوال کا جواب دے دیجئے اس کا آگے لے کر جائیں گے بلکل جنٹا کے بیچ میں اسی کو لے کے جائیں گے کہ ایک شکشہ منتری شراب نیتی کو لاغو کر کے کیسے دلی کو برنباز کر گیا تو کیا جنتہ سے سوری بولیں گے اور کہیں گے کہ پچھلی بار جو ہم لے کر آئے تھے ہم سے غلطی ہو گئی ماف کر دیجئے ہم بالکل جائیں گے جنتہ کے بیچ میں اور جنتہ چاہے کرے گی ہم نے کیا غلطی کی ہے اور کیا غلطی نہیں کی ہے یہ جنتہ کا عدیقار ہے نہیں جنتہ کے بیچ میں تٹھائیں گے مافی مانگیں گے اور پرانے مینیفیسٹو کیلئے یہ جنتہ ڈیسائیڈ کرے گی نا ہم نے غلط کیا چلیے جنتہ ڈیسائیڈ کرے گی دیکھنے کی بہت بہت چکریہ آپ سبھی کا ونود مشرا جی آپ کے پاس میں آنے ہی پا رہا ہوں دوبارہ سمیں سماپت ہو گیا ہے بھوپیش جی بہت چکریہ ممتہ جی بہت چکریہ روی جی بہت دھنیواد اس چرچہ سے جوڑنے کے لیے